شائکینے کرکٹ کے لیے اچھی خبر ہے پاکستان اور انگلینڈ میں پہلا ٹیسٹ میچ آج شیڈول کے مطابق ہوگا فیصلہ انگلینڈ کے کھلاریوں کی میڈیکل رپورٹ کلیر آنے کے بعد کیا گیا ہے انگلیش کرکٹ بورڈ نے پی سی بی کو کھلاریوں کی دستیابی سے آگاہ کر دیا ہے جبکہ انگلینڈ ٹیم کے گیارہ کھلاری کھیلنے کی پوزیشن میں ہیں ای سی بی کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے اور راول پینڈ سٹیڈیم میں دس بجے میچ کا آگاز ہوگا احمد رضا ہیڈ آف سپورٹ ڈیسک اس وقت مارے ساتھ موجود ہے احمد صاحب کتشات تھے کہ شاید میچ نہ ہو کل ہو لیکن اب یہ بقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے کہ آج ہی یہ میچ ہونے جا رہا ہے اور دس بجے ہی سکیجول کے مطابق ہوگا یہ بالکل ایسا ہی ہے پاکستان اور انگلینڈ کے درمان نسیریز کا پہلا ٹیسٹ وہ مہمان انگلیش پلیئرز کی انسیکشن وائرل انسیکشن کی وجہ سے آج التواہ کا اس دھنکنا طور پر شکار ہو سکتا تھا لیکن یہ ہے کہ آج جوہاں بھی ڈاکٹرز کی جو میڈیکل رپورٹس آئی ہیں پلیئرز کے حوالے سے انہوں نے مجھلے اس کو کلیئر کر دیا ہے اور ای سی ٹی کی میڈیکل پینل نے پاکستان کرکٹ بورٹ کو آگاہ کیا اس کے بعد یہ کلیرنس مل گئی ہے اور اب شیڈول کے مطابق پہلا ٹیسٹ آج دس بجے شروع ہوگا اور اس کی وجہ یہ تھے کہ کل جب انگلیش کرکٹ ٹیم میں نے اپنی فائنل ایلیون کا اعلان کیا تو ساتھ ہی خبری آنا شروع ہو گئیں کہ پلیئرز وائرل انسیکشن کا شکار ہو گئے ہیں اور وہ بیمار پڑ گئے ہیں اس وجہ سے پھر آن بورڈ لیا گیا دونوں ٹیموں کی مینجمنٹ کو اور اس کے بعد یہی فیصلہ ہوا کہ اس کو صبح ایک دفعہ پھر مینجمنٹ کوئی معینہ ہوگا اور آج ساڑھے سات بجے وہ ٹائم تھا اور ساڑھے سات بجے ہی اطلاع آگئی کہ تمام پلیئرز کی مکمل فٹنس ہے اور وہ آج میٹ کھلیں گے اس لیے جتنے بھی التوا کئی بادل تھے وہ سارے چھٹ گئے اور آج دس بجے میٹ شروع ہونے جا رہا ہے بہت شکریہ احمد رضا ہمارے ساتھ موجود ہے